پہلی دفعہ میں پیش کر رہا ہوں عابضات کی خدمت میں میں اس وقت حرم خلیلی میں موجود ہوں ویس بینک کے اندر اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ممبر یہ تاریخی ممبر ہے تقریباً آٹھ سو سے نو سو سال کے قریب ہے اس کو پہلے دیکھ لیں اس کی زیارت کر لیں اس قسم کے تین بنائے گئے تھے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے تین بنائے تھے جب فلسطین اور مسجد اقصہ فتح کے لیے آئے تھے تو یہ تین ممبر پہلے آرڈر کیے گئے تھے کہ مسجد تین علاقوں میں تین جگہوں پہ لگائے جائیں گے ایک مسجد اقصہ کے اندر اور ایک اس مقام پر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں تو ایک یہاں کے لیے اور ایک ڈیمسکس جامعہ عموی کے اندر تو آپ نے جو دیکھا مسجد اقصہ کے اندر وہ تو نائنٹی ٹو کے اندر وہ جلگیہ تھا حادثے کا شکار ہوا تھا لیکن یہ ہو بہو وہی ہے جو آٹھ سو سے نو سو سال کے قریب ہے اب بھی الحمدللہ اس کی ترو تازگی دیکھیں خوبصورتی دیکھیں ابھی تک آب اتاب سے ماشاءاللہ برقرار ہے تو یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ممبر سراؤدین ایوبی اور یہ بنائے گیا تھے یہ جو لکڑی دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت میں یہ کہلیں آپ ہاتھی کے داتوں کی یہ بنائے گئی ہے یہ بنائے گیا ہے یہ اور یہ لکڑی اس کی بنائے گئی ہے یہ استعمال کی گئی ہے اور ریشم کی جو لکڑی ہے اس کے استعمال کی گئی ہے تو ماشاءاللہ یہ لکتا ایسا ہے انشاءاللہ والعزیز کے تا قیامت یہ ممبر باقی رہے گا اور یہی اس علاقے کی حفاظت کا انشاءاللہ والعزیز وسیلہ بنے گا تو یہ میں اس وقت موجود ہوں رفقہ ختم نبوت کے ساتھ اور ایک اور چیز میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر ہے اور یہ ان کی اہلیہ حضرت رفقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے درودی ابراہیمی ساری زندگی ہم پڑھتے ہیں اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سینگاک میں حضرت جعقوب علیہ السلام کی قبر ہے اور نیچے آپ انشاءاللہ والعزیز حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے یہ بتائیے رہے ہیں کہ یہ جو غار ہے اس اصل میں جو قبریں ہیں اس غار کے نیچے ہیں کیونکہ کوئی دیکھ نہیں سکتا انبیاء علیہ السلام کی قبر آٹھ انبیاء علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس غار میں موجود ہیں یہ پہلی دفعہ ویڈیو پیش کی جاری ہے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر اس کے اندر موجود ہے اس غار کے اندر حضرت یوسف حضرت اسحاق حضرت سارا یہ جو غار بنائے گیا یہ علامتی طور پر بنائے گیا ہے ساتھی پوچھ رہے ہیں اور اس میں میں جیسے پتا ہے اس کے پیچھے جو حضرت جعقوب علیہ السلام کے جو مزار ہے اس میں حضرت لیہ کی قبر ہے جو ان کی وائف ہے یہ آپ دیکھیں ممبر دیکھ لیا آپ نے مزید کی خوبصورتی دیکھیں یہ اس میں تین لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے سلاودین ایوبی رحمت اللہ علیہ ملک ابن مروان کا اور اسی طریقے سے سلطنت عثمانی کے دور کی ان لوگوں نے بڑی تعمیرات ایک حسن میں کردار ادا کیا ہے پیدا کرنے میں یہ دیکھیں نہیں ممبر و محراب دیکھیں ماشاءاللہ یہ حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے اور اصل قبر نہیں چیزی موسیقی موسیقی